سب سے بڑا چیلنج تحریک انصاف سے ہے کہ وہ نظر آئے ہیں کے پی کے اندر کہ وہ واقعی ڈلیور کر رہے ہیں اور عوام جو ہے ان سے کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہیں تو بڑا سخت خلاف تھا کہ تحریک انصاف نے جو پہلے ریزائن کیا تھا دوزار بائیس میں نیشنل اسیمبلی سے خان صاحب کیونکہ آئینی چیزوں کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے تھے تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہم ریزائن کریں گے تو اسیمبلی ختم ہو جائے گی آئینی طور پر کس طرح ہو سکتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہ ہو پریکٹیکل ریالیٹی مختلف تھی ایک جمہوری قدروں کی اوپر یقین ایک مختلف چیز تھی ریزرف سیٹس جو اب مل گئی ہیں اپنا پی ٹی آئی کو اس سے سیٹی نائن سیٹس ہیں آبیسلی نمبر گیم اچھی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی تھوڑی سی ان کی سٹینڈنگ اچھی ہو گئی ہے اس سے کوئی ڈیلیور کر سکے گی پی ٹی آئی اپنا رول کوئی کس طریقے سے چل سکے گی in the days to come کوئی ڈس رہے تو نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر نہیں جب تک لیڈرشپ اندر ہے خان صاحب جیل میں ہیں شاہ محمود جیل میں ہیں ڈس رہے تو کچھ حد تک ہے اور وہ کچھ حد تک رہے گا اس میں نئے پرانوں کا بھی مسئلہ ہے لیکن جو سب سے بڑا چیلنج تحریک انصاف سے ہے کہ وہ نظر آئے ہیں کہ کے پی کے اندر کہ وہ واقعی ڈیلیور کر رہے ہیں اور عوام جو ہے ان سے جنہوں نے دو دفعہ ان کو الیکٹ کیا ہے کہ وہ کمپلیٹلی بلکہ دو دفعہ نہیں تین دفعہ ہو گیا تین دفعہ ہو گیا کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہے اور وہ سارے ملک کو دکھائیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کیا کر سکتی ہے باقی رہ گیا سینٹر پہ ہیں اور یا پنجاب میں ان کو اپوزیشن کا ایک بڑا فال کردار ادا کر سکتے ہیں اب تو ان کو ویمن سیٹ میں مل جائیں گی اور ویمن سیٹ اگر مل گئی اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے اپلیمنٹ کر دیا تو ان کی ایک سائزیبل تعداد ہو جائے گی اور میں تو ذاتی طور پر بلیو کرتا ہوں کہ اسیمبلیز میں رہ کے سسٹم میں رہ کے آپ بہت کچھ اپوزیشن کر سکتے ہیں اسی لیے میں تو بڑا سخ خلاف تھا کہ تحریک انصاف نے جو پہلے ریزائن کیا تھا دوزار بائیس میں نیشنل اسیمبلی سے کیونکہ بیسا ہمتا تھا کہ اندر رہ کے جو آپ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے سسٹم میں نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑی اپورچولٹی ہوگی تحریک انصاف کے ساتھ کہ وہ ایک رول پلے کریں اور ساتھ ساتھ اپنی اتجاج بھی جانی رکھیں ساتھ ساتھ اپنے کوٹ کے لیے میں جو اپنے کیسز ہیں ان کو بھی پرسو کریں اور کوشش ہم سب کی پاکستانیوں کی ہونی چاہیے کہ یہ تناؤ کام ہو اور ایک نیشنل ڈائلاؤگ ہو تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں جب اس وقت نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی تو جو جو گورنمنٹس توڑی گئیں پنجاب اچھا ہندڈ پرسن اور جو پنجاب کی اور کے پی کے میں ہندڈ پرسنٹ میں ہندڈ پرسنٹ اس فیور میں تھا کہ ہمیں نیشنل سیملی میں بیٹھا رہنا چاہیے اور میں ہندڈ پرسنٹ اس کے خلاف تھا کہ آپ پنجاب اور کے پی کی قومتوں کو ڈیزولف کرنا چاہیے کیونکہ میری آرگومنٹ یہ تھی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ الیکشن نہیں کرائے گی تو بہت سارے وکیل ہمیں آگے کہتے تھے کہ نہیں جی نوے دن میں تو الیکشن کوئی روک ہی نہیں سکتا تو اگلوں نے روک کے دکھا دیا صحیح بات صحیح بات یہ بھی ہم بھی اورگو کرتے رہے کہ جناب اگر آپ بینظیر بھٹو جو ہیں اگر بیٹھ کے سترہ سیٹوں کے ساتھ نیشنل سیملی میں اپوزیشن کا رول ادا کر سکتی ہیں اور اس کے بعد شیمیڈا کم بیک ان کو گورنمنٹ بھی مل جاتی ہے تو یہاں پہ تو پی ٹی آئی کے پاس تو میرے خیال میں ایک سو کتنی سیٹیں تھی اور جب انہوں نے نیشنل سیملی چھوڑی ایک سو ایک سو پینتیس کے قریب ایک سو پینتیس سیٹیں آپ امیجن کریں اور ڈیڑھ سال پہلے ہم نے ایک سو پینتیس سیٹیں لگ کر دیں اور ایک کھلا فری رن دے دیا پی ڈی ایم کے حکومت کو نہ ان کو پوچھنے والا تھا نہ ان کا کوئی بہت سبا کرنے والا تھا سیملی میں سو پینتیس کے اندر رہنا چاہیے تھا اور حکومتیں بھی نہیں توڑنی چاہیے تھے انیویز شفقت صاحب اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں جس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ پرابلم یہ تھا کہ خان صاحب کیونکہ آئینی چیزوں کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے تھے تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نیشنل اسیملی سے ریزائن کریں گے تو اسیملی ختم ہو جائے گی کولیپس کر جائے گی ان کا خیال تھا کہ اگر پنجاب اور کپی گورنمنٹ ہوڑیں گے تو آئینی طور پر کس طرح ہو سکتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہ ہو تو یہ پریکٹیکل ریالیٹی مختلف تھی ایک جمہوری قدروں کی اوپر یقین ایک مختلف چیز تھی خان صاحب جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ جناب کوئی آئین سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے یا جو لکھا ہوئے کانسٹیٹیوشن میں کہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے یا ہوں گے اس کو کوئی اس سے ڈیوییٹ کوئی نہیں کرے گا اور اس پہ سٹک کریں گے سب لوگ لیکن وہ ایسا ہوا نہیں بلکل جمہوری قدریں تو یہی ہے جمہوری جمہوریت اور آئین تو یہی کہتا ہے لیکن نہیں اگلوں نے کیا سپریم کورٹ کی آرڈر کو اگنور کر دیا جس طرح آپ مجھے لگتا ہے کہ کوشش ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ریوائز اس میں سیٹوں کے بارے میں آیا ہے سپیشل سیٹوں کے بارے میں کہ اس کا بھی ریزرف سیٹوں کے بارے میں اس کی بھی پرواہ نہ کی جائے اچھا چلیں جلے let's see کیا ہوتا ہے ابھی اس پہ تو کافی چیزیں بہت سے questions raised ہوں گے in the days to come لیکن شفکت صاحب it's always a pleasure to have you on my show and آپ نے time نکالا I really appreciate that بہت بہت شکریہ آپ کا بڑے مہربانے بہت بہت